موسیقی 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 پٹرول بڑھنے سے ہمیں بہت مشکلات ہیں اس وجہ سے یہ جو گاڑیوں کا کام سام کرواتے ہیں یہ بھی سپیار بار بھی مہنگا ہو چکا ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے اگر پٹرول سستہ ہو تو کلینڈر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دس پندرہ پی کم کریں مگر ایسا نہیں ہوتا ہے غریب لوگ ہیں ان کی فکر کریں مریم نواز جو بھی آتے ہیں وہاں تکریروں سے ہی مطمئن کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے مگر غریب لوگوں کی کسی کو فکر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہو خمجہ آیاز ناظرین بردیوں مہنگائی میں نہ صرف مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پٹرول کی قیمت میں بھی کافی خواہ تک اضافہ کر دیا گیا جس کے بائیس لوکل ٹرانسپورٹ کی قرائے میں بھی جو ہے کافی خواہ تک اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے شہریوں کو ساکھ تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے اسی خوالے سے آج ہم موجود ہیں جین این اڈے پر تو آئیے جانتے ہیں یہاں پر لوگوں سے کہ آہید قرائے بڑھنے سے انہیں کن کن تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے ایسان عباسی اچھا بھائی جان یہ پٹرول بڑھنے سے پٹرول کی جو قیمت ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے اس سے آپ کو کن تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے جی پٹرول بڑھنے سے ہمیں بہت مشکلات ہے اس وجہ سے یہ جو گاڑیوں کا کام سام کرواتے ہیں یہ بھی سپیار بار بھی مہنگا ہو چکا ہے تو سواری بھی بہت کام ہے بچ اتنی گاڑیوں کی اتنی اس طرح جس طرح پہلے تھی تو قومت کو ہماری گزارش ہے جی پٹرول تھوڑا مناسب کرے اچھا تو میں لب سواری اگر یہاں آتی ہے آپ کے پاس یا کوئی نہیں سواری بس کام ہو گئی ہے پٹرول کی وجہ سے مہنگ پائی بہت ہے اس وجہ سے سواری کام ہو گئی ہے اسلام علیکم علیکم السلام اچھا سر کیا نام ہے میرا نام محسن علی اور بھائی آپ کو علیف خان بھائی جان یہ پٹرول کی جو قیمت میں ایک دام مضافہ کر جائے گیا ہے ان سے ملکہ آپ کو کن تغلیف اور مشکلات کا سامنے بس مشکلات تو بہت زیادہ سے ہی ہوگی ہے بھی کون کو اسی بیان کریں میں خود ایک پبلک ڈرائیور ہوں تو پبلک سواری جو ہے جو لوگ پبلک گاڑی پر سفر کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ تنگ ہیں اور ہم ان سے زیادہ تنگ ہیں کرایاں ایشو ہو نہیں رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کرایاں مل رہی نہیں رہا ہے روزانہ گاریوں میں جگڑے ہو رہے ہیں نہ بڑوں کا عدب ہو رہے ہیں نہ چھوٹوں کا اطرام ہو رہے ہیں تو بڑا مسئلہ بنا ہوئے ہیں اس چیز پر گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑی سی نظرے سانی کرنی چاہیے ہم لوگوں پر عوام پر بھی اور یہ پبلک ڈرائیور جو ہیں یا کنیکٹور ہیں ان پر بھی تاکہ یہ آپس میں جگڑا نہ کریں سر یہ جو کرایاں تھوڑا سا بڑی بھی گیا ہے لوکل ٹرانسپورٹ گا تو آپ ہم یہ بتائیں کہ شہریوں ملک کے گاڑیوں پر گارہ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں بھائی گاڑیوں میں لوگ تو بیٹھ رہے ہیں بڑی مشکل سے بیٹھ رہے ہیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مثال ہے کہ اگر میں گھر سے نکلتا ہوں کسی جگہ پہ جوب کرتا ہوں میری تنخواہ اگر بیس ہزار یا پچیس ہزار ہے تیس ہزار ہے اگر مجھے اپنی ڈیوٹی والی جگہ پہ مقام پہ پہنچنے کے لیے اگر مجھے دو گاڑیاں یہ تین گاڑیاں چینج کرنی پڑیں گی تو میرا کم از کم ایک سائٹ کا جو رینٹ ہے وہ کم از کم ڈیٹھ سو دو سو رپے تک پہنچے گا اگر ڈیٹھ دو سو رپے جانے میں اور ڈیٹھ دو سو رپے آنے میں میں اگر رینٹ بھروں گا تو کم از کم چار سو تین ساڑھے تین چار سو رپے اگر روزانہ میں رینٹ بھروں گا میرا دس ہزار رپے تو رینٹ میں چلا جائے گا پیچھے دس ہزار بچے گا اس میں سے میں نے بھی کھانا اور میں نے گھر کو کس طرح سلانا ہے اس طرح بڑی مشکلات بن گئی ہیں غریب آدمی کے لیے یہ مشکلات بن گئی ہیں کہ جس کی تنخواہ پندرہ ہزار یا تیس ہزار سے کم ہیں اس کے لیے گھر سلانا بہت مشکل ہو گئی اچھا کیا کہنا چاہیں گے اکومت سے اکومت سے اپیل یہی ہو سکتی ہے اگر پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ غریب لوگوں کی تنخواہ بھی بڑھانی چاہیے اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا نفیس اقبال اچھا سر کیا کرتے ہیں آپ میں فیلالیوب لیس ہوں پہلے کام کرتے ہیں دوبئی میں اچھا سر یہ جو گاڑیوں کا کراہ بڑھا ہے ان سے آپ کو کن تقلیف اور مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پاڑ رہے ہیں یہ باز کاز بٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو بائس کلینڈر جو ہوتے ہیں اپنے آپ سے نا تقریباً دس بیس روپے بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو غریب ہواں کے لئے بہت مشکلات کا صحبہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جب پٹرول کام ہوتا ہے تو کراہیان کا ہی رہتا ہے بائس لوگ ہوتے ہیں مندار بائس لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں کنڈیکٹر میں کافی حکومت کی طرف سے اگر بیس پہ بڑھتا ہے تو تیسٹ پہ آگے اس میں ہونا تو یہ چاہیے اگر پٹرول سستہ ہو تو کلینڈر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کراہیات دس پندرہ روپے کام کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھنے میں آئے کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے حکومت سے تو یہی کہنا چاہیں کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی فکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے مریم نواز یا جو بھی آتے ہیں وہ تقریروں سے ہی مطمئن کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے مگر غریب لوگوں کی کسی کو فکر نہیں ہے اس لیے جو بیاری دار لوگ ہیں ان کے لیے کافی مشکلات سبب ہو رہے ہیں اس حکومت میں اس لیے جو گاڑیوں کا کراہ ہے ایک دم سے بڑھ گیا تو ان سے کن تقلیف اور مشکلہ ہے کہ سامنے آپ کو گاڑیوں کا کراہ ہے اس لیے یہ بڑھاتے ہوئی ہیں اور کام ہی کرتے ہیں یہ نہیں کہ کام نہیں کرتے لیکن پیچھے سے پٹرول جب مہنگا آئے گا تو پھر ہی زائر دس پانچ روپے پانچ روپے اوپر کریں گے تو اس میں حکومت کی بھی کوئی پریشانی ہے مجبوری ہے کیونکہ پیلا جو پیسے کٹھے کیے وہ ہم کھا پئے گے تو اب جو نئے آئیں گے وہ ہماری جان کو رہیں گے کیا کریں گے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کو مجھ سے مجھول ہے یہ نہیں آنا چاہیے جو بھی آئے اور آئے پیا اچھے لوگ ہیں دوسرے جو بھی آئیں گے لیکن یہ بندہ چیز نہیں ہے مجھول ہے